بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اس کی کچھ اچھائی ہوتی ہے اس کی کچھ برائی ہوتی ہے ہم دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں آپ اپنے رسک کو منیج کرتے ہوئے اپنا ڈسکرسییں لے سکتے ہیں کہ کیا میں اس رسک کو منیج کر سکتا ہو کہ نہیں دیکھیں تاج ریزینشیم میں ایسا رسک نہیں ہے کہ آپ نے فورک جمپل 8-10 لاکھ روپیہ پے کیا اور آپ کا فوراں سے وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اس میں صرف اور صرف ڈیلی ایسا ہے کہ اگ اگر سوسائٹی نے یہاں پر کوئی چیزیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سلو کی ہیں تو آپ کے ریٹس جو تیزی کے ساتھ بڑھنے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھے ہیں لائک آپ نے اگر آٹھ دس لاکھ روپیہ اس میں جمع کروایا ہے تو اس کو اگر بڑھ کے بارہ لاکھ تیرہ لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو چیزوں کے ریٹس بڑھتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہوئے ہیں تو اس پہ صرف نقصان آپ کو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مزید ہورڈ کرنا پڑ سکتا ہے اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ فوراں سے ہی جو ہے وہ ہوا میں کم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری انویسمنٹ ہم نے یہاں پر کی تھی اور اب ہماری انویسمنٹ کا کوئی پرسانحال نہیں ہے دیکھیں تھوڑی سی چیزیں انویسمنٹ کی جب کی جاتی ہیں تو جو کیش کی چیز ہے اس کے ریٹس جو بڑھتے ہیں اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا گراف ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہے لیکن جو آج کل انسٹالمنٹ والی پراپرٹی ہے ان کی گراف جو ہیں وہ مائنس میں سے ہی بڑا مشکل سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی جو میپ دکھاتی ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ سلو کرتی ہے جس کی وجہ سے جو بہترین پرافٹ ہے وہ میمبرز تک فوراں سے پاس آن نہیں ہوتا لیکن وہ میمبر جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ کونٹینیو کی ہوتی ہیں جو اپنی چیزوں کو بیلٹ کروا لیتے ہیں پری لانچنگ میں چیزیں لے کر اس کو لگاتار جو ہے وہ لے کے چال رہے ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پر پرافٹ میں ہوں گے گو کہ ان کا پرافٹ ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد شروع ہو لیکن وہ یقینی طور پر پرافٹ میں ہوں گے آج بات کریں گے جی ساڑھے تین مرلہ کاسموس بلوک کی جس کی سیکنڈ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت سارے میمبرز کی آلریڈی بیلٹنگ ہو چکی ہے لیکن انفورچنٹلی ابھی تک اس کا میپ جو ہے وہ ریویل نہیں کیا گیا تھا سوسائٹی کی طرف سے بارہا ہم نے ویڈیوز میں اپنا میسیج اپنے کلائنٹس کا میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے کہ جو تاج ریزیڈنشیا مینجمنٹ ہے وہ میپ ریویل کرے لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ کہاں پر ہمارے پلوٹ آئیں گے بے شک آپ چھے مینے آٹھ مینے سال بعد جو ہے وہ چیزیں وہاں پر ڈیویلپنٹ کے حوالے سے شروع کریں لیکن اٹلیسٹ میپ موجود ہو لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کا پلوٹ کہاں پر آئے گا اور کاسموس بلوک میں ایسی کا اٹریکشن آپ رکھیں گے تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں جو لوگ نہیں لے سکے ہیں اکیس لاکھ روپے کا ریٹ ہے یہاں پر ساڑھ تین مرلے کا جو کہ بہت اٹریکٹیو ریٹ ہے ساڑھ تین مرلہ کے حوالے سے اور یہاں پر لوگ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہیں گے اور کرتے بھی ہیں یہاں پر لیکن میپ موجود ہونا چاہیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا بڑا بلوک ہے اور کہاں پر ہم اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اٹلیسٹ میمبر جو ہیں وہ سیو ہو سکیں اور اپنی ایک ایسی جگہ پر انویسمنٹ کر سکیں جہاں پر دو سال تین سال چار سال کے بعد بیلٹنگ اس کی ہو چکی ہے سیکنڈ بیلٹنگ کے لیے جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہے وہ سٹل اسی طرح جس طرح پہلے بیلٹنگ کرائیٹیریا رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیلٹ جو ہے وہ زیرو کریں گے اور آپ کے ڈیو اماؤنٹ کوئی بھی باقی نہیں ہوگی دو اپریل سے لے کر سولہ اپریل تک آپ کے پاس یہ ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر آپ اپنے ڈیوز کلیر کرتے ہیں اور اس پہ کیٹیگری سیلیکشن کا بھی کرائیٹیریا ہے آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں اگر آپ پار فیس چاہتے ہیں کورنر بین بولیوارڈ چاہتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ اپنے لیے اویل کر سکتے ہیں اور یہ موقع ہے آپ کے لیے کچھ ٹائم کے بعد یہ آیا ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ تقریباً آٹھ مینے نو مینے ہو چکے ہیں اس چیز کو جو فرسٹ بیلٹنگ ہوئی تھی تو ابھی آپ کے پاس یہ سیکنڈ موقع ہے آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں آپ کے اگر کچھ ڈیوز ہیں تو آپ ان ڈیوز کو کلیر کر کے اپنی ایک اچھی انویسمنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ابھی گو کہ اس پہ اس طرح سے پروفٹ نہیں انیشیٹ ہوا ہے لیکن گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ساڑھے تین مرلہ کی کیٹیگری جو ہے وہ ایک اچھا پروفٹ میمبرز کو دے سکے گی کیونکہ یہ سائز بیس پہ چالیس سائز ہے اور ابھی پچیس پچاس کے اگر ہم پوزیشنیبل پلوٹس کی بات کریں تو وہ کم و بیش پچپن لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں اور پچھتر لاکھ تک جو ہیں وہ پہنچ چکا ہے ان کا ریٹ تو ساڑھے تین مرلہ اکیس لاکھ روپے کا بھی آپ کو مل رہا ہے جس پہ کوئی پروفٹ ابھی اس طرح سے انیشیٹ نہیں ہوا ہے تو آپ اپنی انویسمنٹ کو یہاں پر یقینی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو سبر بھی کرنا ہوگا اور چیزوں کو لے کی چلنا ہوگا تاکہ آپ آنے والے فیوچر میں اس سے ایک اچھا منافع حاصل کر سکیں تاج ریزنشہ کے والے سے کوئی مزید معلومات جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی بیلٹیڈ فائل ہے ساڑھے دین مرلہ کیا وہ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پوزیشنیبل کو پلوٹس ہے لینا یا دینا چاہتے ہیں تو آپ مردی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم